جب ٹکن اور میٹ کھانے کو دل نہ چاہے اور فیملی کہے کہ کچھ سپیشل کھلائیں تو بہت سوچنے کے بعد دال بنانے کا ایک سپیشل طریقہ نکالا جس سے دال کا ذائقہ اتنا لا جواب بنا کہ فیملی تعریف کے بغیر نہ رہ سکی اسلام کم ویورز عام طور پر ہمارے گھروں میں کالے ماش، مصر اور سرخ لوگیا کو مکس کر کے نہیں پکایا جاتا جب میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تو کامیاب رہا ان تینوں دالوں کو مکس کر کے اچھی طرح سے واش کیا اور بیس ریزلٹ کے لیے اوور نائٹ بھگو دیا پہلے سٹیپ میں دالوں کو پریشر ککر میں گلائیں گے اس کے لیے چار کپ پانی ڈالیں نمک ہزبے ذائقہ ڈالا ایک چائے کا چمچ لال میچ کا پاورڈر شامل کیا آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاورڈر شامل کیا اچھی طرح سے مکس کیا چولے کی آنچ تیز کریں گے اور کور کر کے رکھیں گے اور ایک بوائل کا ویٹ کریں گے ایک بوائل آ گیا ہے دالوں کی جو جھاگ ہے وہ بھی اوپر آ گئی ہے اس کو نکال دیں گے اور اب پریشر ککر میں سیٹی لگائیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے سیٹی لگائیں گے دس منٹ بعد دیکھیں دالیں اس طرح سے اچھی طرح گل جائیں گی اور ایک میشر کی مدد سے انہیں ہلکا ہلکا سا میش کریں گے فل میش نہیں کرنا بس تھوڑا تھوڑا سا میش کرنا ہے اس طرح سے میش ہونی چاہیے سیکنڈ سٹیپ میں دال کا مسالہ بنانے کے لیے ایک پتیلی میں ون فورتھ کپ کوکنگوائل ڈالیں گے ایک درمیانی سائز کا پیاس کا دکش کر کے ڈالیں گے اور درمیانی آج پہ سوتے کریں گے جب پیاس سوتے ہو جائے گا تو ایک ٹیمارٹر کا دکش کر کے ڈالیں گے ایک کھانے کا چمج جسر ادھر کا پیسٹ شامل کریں گے ایک چائے کا چمج پیسوی ہری مرچ کا پیسٹ شامل کریں گے اور آج درمیانی ہی رہنے دیں گے اور اسی درمیانی آج پہ مسالے کو بھونیں گے اب اس میں نمک ہزبزائی کا شامل کریں گے ایک ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے آدھا ٹی سپون حلدی پاورڈر شامل کریں گے نمک دیکھ کے شامل کریں گے کیونکہ پہلے ہم نے دالوں میں بھی نمک شامل کی ہے اور درمیانی آج بھی مسالے کو بھونیں گے مسالہ بھون چکے آپ اس میں میش کی ہوئی دال شامل کریں گے ککر میں جو دال بچی رہ گئی تھی اس میں ایک کپ پانی کا شامل کر کے اچھی طرح سے صاف کر کے باقی دال بھی نکال لیے پانی کو دال کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے ہلکی آج پہ تیز آج نہیں کریں گے ایسا کرنے سے دال نیچے لگ جائے گی جس سے اس کا ٹیس خراب ہو جائے گا اب اسی ہلکی آج پہ دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے تاکہ جو پانی ہے وہ دال کے ساتھ پک جائے دال دیکھیں ہماری تیار ہو چکی ہے اب مزید اسے کریمی ٹیس دینے کے لیے اس میں دو کھانے کے چمچ دیسی گھی یا مکھن شامل کریں گے آج بند کریں گے اور دھنیا کاٹ کے شامل کریں گے دال ماشاء اللہ ہماری تیار ہو چکی ہے بہت بٹری اور کریمی ٹیس بنے اس کا اب اس کا تڑکہ بنانے کے لیے ایک پین میں آدھا کپ گھی ڈالیں گے درمیانی آج پہ گرم کریں گے اور ایک ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے اور اسے بھی گرم کریں گے اور ساتھ ہی کشمیری لال مرش آدھا چائے کا چمچ ڈالیں گے یہ صرف کلر کے لیے ہوتی ہے ہر ایمیج ڈالیں گے آپ چاہیں تو لال مرش بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا گرم کریں گے اور اس کا تڑکہ لگائیں گے اپنا مزددار تڑکہ لگائے میں نے اس کے ساتھ زیرہ چاول بنائے زیرہ چاول بہت سمپل سے ہیں آئل میں زیرے کو گرم کیا اور اس میں چاول بھی گوئے وے ڈال دیئے بے ذائقہ شامل کریں زیرہ رائس کے ساتھ یہ دال بہت زیادہ مزے کی لگی اور ساتھ مسالے والے پیاز اور پدینے کی چٹنی اور مکھن بعد میں تھوڑا سو اور میں نے اوپر ڈال دیا تھا جس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بٹری اور کریمی ہو گیا بہت مزے کی دال بنی ہے آپ لوگ زور ٹرائے کیجئے گا اگر میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بہت مزے کی